بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خرید کے ساتھ ہوں گے اور سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی شکر کے ساتھ آج کی نئی ویڈیو شروع کرتے ہیں یہاں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو گھر میں دال بچی ہوتی ہے پکا ہوا دال کا سالن بچا ہوا ہو اس کے ساتھ آپ مزیدار پراتھے کس طرح سے بنا سکتے ہیں لیفٹ آور دال کے ساتھ آپ کس طرح سے پراتھے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس ایک کپ دال ہے یہ مونگر مسور کی دال ہے بچی ہوئی ہے رات کی اس میں میں نے زیرہ کالی مرچ نمک کٹی ہوئی مرچ لال مرچ اور حلدی حلدی کلر کے لیے بہت اچھے پراتھے بنتے ہیں کلر اچھا ہو تو کھانے میں بھی مزا آتا ہے یہ تمام سکے مسالے پکی ہوئی دال میں آپ شامل کر لیں اس کے بعد ہرے مسالے لیں آپ تھوڑا سا پیاز لیں اور اس کے ساتھ ہرہ دھنیا ٹماٹر اور ہری مرچ لے لیں دو سے تین عدد بریق کٹے ہوئے چوب کیے ہوئے یہ سارے مسالے اس میں دال میں مکس کر دیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ دال کی کنسسٹینسی کیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر آٹا لینا ہے آٹا گیہوں کا ہے گندم کا ہے یہ میں نے ایک کپ آٹا لے لیا ہے اور اس میں میں آہستہ آہستہ کر کے شامل کروں گی ایک دم شامل کرنے سے یہ اس میں گھٹلیاں بن سکتی ہیں آپ آرام سے اس کو شامل کریں اور اس کو آپ گوندتے جائیں لیکن یہاں پر میں نے اپنے ہاتھ کا استعمال کیا کیونکہ ہاتھ سے یہ اچھا گون جائے گا اور آہستہ آٹا شامل کریں آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ میں آہستہ آہستہ شامل کر رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے گوند کے آپ نے اپنے حساب سے اس کو گوند لینا ہے تھوڑا سا آپ نے بہت زیادہ سخت یا بہت زیادہ نرم نہیں رکھنا آپ نے اس آٹے کو اچھی طرح سے درمیان نہ سکر کے گوند لینا ہے جتنے میں آپ کی روٹی نہ تو بہت ہی پتلی ہو اور نہ بہت زیادہ سخت ہو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی کنسسٹنسی جس طرح کے میں نے گوندا ہے آپ اس کو گوند کر تھوڑی دیر کے لیے رکھتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کا ریسٹیں اور یہ دیکھیں میں نے یہاں پر اس کے پیڑے بنا لیے ہیں تین عدد پیڑے بنے ہیں اس کے اور ابھی آپ دیکھے گا کہ میں اس کی آپ کو روٹی بنا کر دکھاؤں گی یہاں پر آپ نے روٹی کو بیل لینا ہے اچھی طرح سے بیلنے کے بعد آپ نے اس کی باریک روٹی بیل لینی ہے اور بیل کر آپ نے اس کو تبا میں نے پہلے ہی چولے پر رکھ دیا گرم ہونے کے لیے اور یہ میں نے روٹی اس کے اوپر تبے پر ڈال دی ہے اچھی طرح اس کو سینکھنے کے بعد آپ اس پہ تھوڑا سا آئل لگائیں یا گھی لگائیں گھی لگائیں گے تو یہ بہت اچھی بنیں گی لیکن میں نے یہاں پر آئل لگایا ہے آپ بھی اپنی مرضی سے آئل یا گھی کا استعمال کر سکتے ہیں جو چیز آپ کو پسند ہے یہ دیکھیں اب اس کو آپ پلٹ پلٹ کر کے اچھی طرح سے پکا لیں لیکن ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آنچ آپ نے ذرا میڈیم رکھنی ہے کیونکہ اگر تیز رکھیں گے تو یہ پراتہ جل جائے گا اور بہت لو رکھیں گے تو پھر یہ پراتہ بنے گا نہیں میڈیم آج پر آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو اتا لیں آپ دیکھتے ہیں یہ میں نے ایک اور پراتہ ڈال دیا ہے طبعے کے اوپر اور اس کو بھی میں نے آئل لگایا ہے اور آئل لگانے کے بعد یہ پک رہا ہے پکنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے دونوں طرف سے سینکھ لیں اور سینکھیں آپ پراتہ تیار کر لیں اسی طرح سے سارے پراتے میں نے تیار کر لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تیسرا پراتہ بھی یہ طبعے پر بن رہا ہے اور اس پر بھی میں نے آئل لگا کر اس کو اچھی طرح سے سینکھ کر بنا لیا ہے آپ دیکھ لیں مزدار گرمہ گرم پراتے تیار ہے آپ اس کو ان پراتہ کو ہری چٹنی کے ساتھ چائے کے ساتھ دہی کے ساتھ جس کے ساتھ بھی چائیں آپ اس کو کھا سکتے ہیں آپ کو بہت ہی مزا آئے گا اور آپ کے گھر والے تمام لوگ اس کو پسند کریں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک شیئر اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ